کچھ کڑوی باتیں آپ کے لئے بھی ہوں گی ناراستوں نہیں ہوں گے ضروری ہے کیوں ضروری ہے جب بندے کو بخار آ جائے تو پھر کڑوی دوائی کھلائیں گے تو بخار دور ہوگا نا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان اتنی عرفہ اور عالی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امت ہی بنا دے میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کی طرح ذرا توجہ کرنی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے رسول بھی دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمیں اس آخر زمان نبی آخری نبی کا امت ہی بنا دے یار میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شان کتنی بلند ہے کہ جس میں شامن ہونے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں اس کا امتی منحوس ہو سکتا ہے بولو تو سیار تو ہم اور فلان بڑا منحوسی فلان دا پیر بڑا پاڑا ہے فلان دا کالی زبان والا ہے کیا ہمیں شریعت یہ اجازت دیتی ہے یقین جانو حضرت صاحب میرا تو اندر ہل کے رہ گیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے سود کھانے کے ستر کبیرہ گناہ ہیں کتنے جی اور ستر کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں فرمائے اگر سب سے بڑا گناہ اوپر لکھا جائے پھر اس سے چھوٹا اس سے نیچے لکھا جائے پھر اس سے چھوٹا اس سے نیچے لکھا جائے فرمائے جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کریں گے یہ سب سے کم درجے کا گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ کونسا ہوگا فرمائے کسی مسلمان بھائی کو ظلیل کر دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور آج ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے جب دس دو جی کٹھی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ایک کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں ادھر سے بھی تیر اس پر ادھر سے بھی تیر اس پر ادھر سے بھی تیر اس پر اور پھر آخر میں ٹھٹھا مزاگ کرتے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں اے میدے فلانے نے ننگیا کر کے رہ دیتا ہے میدے ظلیل کر کے رہ دیتا ہے خدا رہا تھوڑی دیر سوچو اگر اسی کے جگہ تم ہو اور کوئی تیرے ساتھ یہ سلوک کرے تیرے اوپر کیا بیٹھے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یارب جتنے بیٹھے ہو ایمان داری سے بسلانا آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی بیٹی کو کو گالیاں نکالے مولو تصول اس کی بیٹی کو کو تانے میں نے مارے اس کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے تو جو تیرے گھر میں بی بی ہے کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے کیوں اس کو کہتا ہے چل نکالے تھو تن میں طلاق دے دیا گا تو لہکے بھی آئیے اور خدا رہا سوچو اگر میری بینی کے جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلو کرے جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو میرے دل پر کیا بیٹے گی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے میں کہتا ہے اور باتیں تو ایک طرف بڑے گئیں اگر ہم صرف اتنی سی حدیث پر عمل کر لیں میں کہتا ہے خدا کی قسم ہر گھر ہی بلکہ معاشر آمن کا گہمارہ بن جائے میں نے چاہتا ہے میرے ساتھ کو فناڑ کریں میں نے چاہتا ہے مجھے کوئی دھوکہ دے ارے ہم جس کو دھوکہ دے رہے وہ بھی تو انسانی ہے جب ہم کسی سے کوئی زیادتی کرنے لگتی ہیں یہ سمجھو اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ اس طرح زیادتی کرے میرے اوپر کیا بیٹے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے میراج شریف کی رات میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے انسان کی بات نہیں کی کس کی وجہ سے بلی کی وجہ سے کس وجہ سے کہ اس نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا نہ پانی پلایا نہ کھانا کھلایا اگر اس کی رسید تھو دیتی وہ زمین پر چل پھر کے کوئی اپنا رزق تلاش کر لیتی اس نے باندھے رکھا وہ بھوکی مر گئی ارے ایک اور بچی ایک جناب بلیج ہے بھوکی مر گئی اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کو پکڑ کر نہاک آگے سمجھ لوں ان کا کیا بنا گئے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ